بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنری بیولوجی چپٹر مبر ٹوئنٹی ٹو کے اندر آج ہم آخری ٹاپک جو کہ ہے ڈائیوٹیز کے پر وہاں پڑھیں گے ڈائیوٹیز ملائٹس ملائٹس اور اس کے جنیٹک کاؤز کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ڈائیوٹیز کے بارے میں جانتے ہیں سوری یہاں پہ میں نے سپیلنگ تھوڑی سے لگتی ہے سنگل ٹی کے ساتھ ڈائیوٹیز ملائٹس جسے ہم اردو میں زیابیتس یا پھر شگر کی بیماری بھی کار کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت کامن ہیں اکثر پیشنٹ شگر کے ہوتے ہیں صحیح تو ڈائیوٹیز ملائٹس کیا ہوتا ہے اکثر پیشنٹ اسے ہم کہیں گے میٹابالک ڈیس سورڈر ٹھیک ہے یعنی بڈی کی کیمسٹری کے اندر پرابلم ہوتا ہے کہ وہ شگر کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک ہے it is a metabolic disorder characterized by کس طرح characterized ہوگی elevated sugar level elevated blood sugar level کر لیا ٹھیک ہے جی کیا ہوگا کہ sugar level جو ان سے ہے وہ elevate کر جائے گا بڑھ جائے گا اور یہ metabolic disorder ہے ٹھیک ہے نہیں metabolic disorder سے کیا مراد ہے کہ human chemistry کے اندر problem ہے hormones کے اندر مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ sugar level balance نہیں کر پاتے اگر sugar level level ہوتا ہے یہ control ہوتا ہے control by insulin ٹھیک ہے insulin basic کے لئے ایک hormone ہے جو کہ اس کے level کو control کرتا ہے اور insulin کہاں بنتا ہے ٹھیک ہے insulin is produced by pancreas 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 produce insulin ٹھیک ہے جی اور جو insulin ہے یہ sugar level کو control کرتا ہے صحیح سو مسئلہ کہاں بھی ہو سکتا ہے یا تو pancreas insulin نہ بنائیں ٹھیک ہے یا پھر insulin جو اسے ہے وہ sugar level control نہ کر پائے ٹھیک ہے دو مسائل ہیں یا تو pancreas insulin نہ بنائیں یا پھر insulin جو بنے وہ sugar level control نہ کر پائے صحیح تو جو پہلا مسئلہ بنتا ہے اسے ہم انسلین ڈیاب ٹو ڈیابٹیز میلائٹس جسے ہم ڈیابٹیز میلائٹس ڈیابٹیز میلائٹس ڈیابٹیز میلائٹس اثر نہیں ہوتا صحیح اسے ہم آگے مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے تھوڑا ہم دیکھتے ہیں ڈیابٹیز کا پیشنٹ کا مسائل کیا کیا ہوتے ہیں سیمٹمز ہم ڈیابٹیز کیا ہے کہ ڈیابٹیز کے اندر سب سے پہلے پولی ڈیپسیا ہوتا ہے پولی ڈیپسیا سے بنا پیاس بار بار لگتی ہے پیاس کا بار بار لگنا ٹھیک ہے جی اور اس طرح پولی فیجیا ہے بھوکا لگنا بھوکا ہونا کہہ لیں ٹھیک ہے بھوک زیادہ لگتی ہے لیتھارجی سے بنا تکاوت ہوتی ہے اسے ٹھیک ہے اس طرح سسٹیمیٹک اندر اس کا ویٹ لاس اس کا وزن گر جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں ایک سمال بریتھنگ ہوتی ہے یعنی زور زور سے سانس آنا زور سے سانس کھانا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے نظر کی کمزوری ہوگی نظر کی کمزوری ہو جائے گا اس سے ٹھیک ہے اور اس کے موز سے ایسی ٹون کی خوشبو آتا ہے کیونکہ بلڈ میں شگر لیولز آتا ہوتا تو ایسی ٹون کی خوشبو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نازیا وومیٹنگ اور ایبڈومینل پین یہ نہیں نازیا کہتے ہیں کہ یہ غلط محسوس کرنا دل خراب ہونا ایک قسم کا وومیٹنگ سے منا تو الٹی آنا اور ایبڈومینل پین ہوگا یورینری میں پولی یوریا بار بار پشاب کا آنا بار بار پشاب کا آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور گلائیکوسوریا پشاب میں چینی کا نہیں شگر کا آنا ہوتا ہے صحیح دیابٹیس کی پہچان اور دیابٹیس پیشنٹ کی جس کے ذریعے میں پہل چلتا ہے اب ہمیں کس طرح چلے گا کہ یہ ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 اگر ہم اس کو کمپیر کریں ٹائپ 1 ٹائپ 2 ٹائپ 2 ٹائپ 1 میں کیا ہوتا ہے انسلین ڈپینڈنٹ ٹائپ 1 انسلین ڈپینڈنٹ انسلین ڈپینڈنٹ ٹائپ 2 ٹائپ 2 انسلین ڈپینڈنٹ ہوتا ہے جو پیشنٹ انسلین ڈپینڈنٹ لے بھی تو اس کو فائدہ نہیں جبکہ پہلے کی طرح انسلین لینے پڑتی ہے پہلا ڈیفرنس ہی ہوگا اس کے علاوہ ٹائپ 1 میں کیا ہوتا ہے there is problem in insulin production problem in انسلین انسلین پروڈکشن انسلین کون بنا رہا تھا انسلین پانکریاز جہر اسی بات کہ جو پانکریاز ہے وہ سہی طریقے سے انسلین نہیں بنا بات sorry second there is a problem in insulin production انسلین پروڈکشن میں نہیں اچھا ایک اور طریقے سے اس کا ڈیفرنس بتا سکتے ہیں کہ problem in insulin production پانکریاز جو پانکریاز کے اندر ہوتے ہیں بیٹا سیلز ٹھیک ہے یہ بیٹا سیلز ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں بیٹا سیلز ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں اور یہ بیٹا سیلز ڈسٹرائی کس طرح ہوتے ہیں آرٹو ایمیون ڈیزیز کے ذریعے آرٹو ایمیون ڈیزیز اب آرٹو ایمیون ڈیزیز کیا ہوتی ہے بیٹا سیلز کے against بیٹا سیلز بیٹا سیلز صحیح کہ آرٹو ایمیون ڈیزیز میں کیا ہوگا انٹی بیٹا سیلز کے against بنیں گے اور بیٹا سیلز کو ڈسٹرائی کر دیں گے جو کہ کس میں ہیں پانکریاز میں اور جب بیٹا سیلز ڈسٹرائی ہو جائیں گے تو پھر انسلین یعنی بیٹا سیلز مر جائیں گے تو پھر زیادہ بات ہے انسلین نہیں بنا پائیں گے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسلین بنتی ہے فارجزمپل ہم کہتے ہیں this is the molecule of insulin ٹھیک ہے یہ انسلین کا molecule ہے لیکن جب یہ سیلز کی طرف جاتا ہے سیلز ریسپونڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے انسلین بن رہی ہے بٹ سیلز آگے ریسپونڈ نہیں کرتے کیونکہ سیلز کے پر ہوتے ہیں ریسپٹرز ٹھیک ہے سیلز کے پر کیا ہوتے ہیں ریسپٹرز تو وہ ریسپٹرز انسلین کو ریسپونڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے دونوں کیس میں آپ کو فرق نظر آرہا ہے کہ فرسٹ کے اندر انسلین ہی نہیں بن رہی اس لئے ہمیں اسے انسلین ڈیپینڈنٹ کا ہے جبکہ دوسرے کے در انسلین بنتی ہے لیکن آگے سیلز اسے ریسیو نہیں کر پاتے یا سیلز کے پر ایسے ریسپٹرز نہیں ہوتے انسلین کو یوز کر سکیں ٹھیک ہے پہلے کے اندر پرابلوم ہے انسلین پروڈکشن میں دوسرے کے اندر بارڈی جو انسا ہے وہ ریسپونڈ نہیں کری انسلین کی ٹھیک ہے جو پہلا ہے والا ہے یعنی انسلین ڈیپینڈنٹ جو انسا ہوتا ہے it is also known as juvenile اسے juvenile کیوں کہتے ہیں کہ it appears in young age ٹھیک ہے کہ یعنی کسی کو جو ڈائپ ون ڈائپٹیز ملائٹس ہونی ہوتی ہے تو شروع میں ہی ہو جاتے کیونکہ پہلے سے بیٹا سلز ڈسٹرائی ہو جائیں گے اور پینکریاز انسلین بنانا چھوڑ دے گا جبکہ یہ لیٹ ہوتی ہے it is late after 40 years ٹھیک ہے یہ لیٹ 40 years کے بعد ہوتی ہے جب ڈائپ ون ڈائپٹیز ملائٹس ہے وہ juvenile ہے یعنی تین سے ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر کسی کے اندر وہ جینز موجود ہیں جس کے ان آٹو انٹی بارٹس بنیں گی اور وہ ڈسٹرائی کریں گی تو وہ ٹین سے ہی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور 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 اس کے علاوہ یعنی یہ تین مین ڈیفرنس ہے mostly یہ تین مین ڈیفرنس یہ ہے جو کہ ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو کے دمیان ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں صحیح اس کے علاوہ کچھ اور کومنٹس ہم ایڈ کرتے ہیں ڈیفرنس کومنٹس ڈیابیٹیز کہ یعنی اور کیا اس کے باہر میں پڑھا جائے ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ موڈ کامنن فیٹ پیوپل یعنی جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ پا جاتا ہے فیٹ پیوپل ٹھیک ہے مظلہ جو زیادہ موٹے ہوں گے انہیں وہ تیس کی عمر میں بھی آ سکتی ہے پینتیس کی عمر میں بھی آ سکتی ہے جبکہ جو پدلے ہوتے ہیں یعنی سمارٹ ہوتے ہیں انہیں وہ ساٹھ ستر سال کی عمر میں ڈیپٹیز ہوتی ہے شغل بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو فیٹ پیوپل ہیں وہ زیادہ ہم کہلیں کہ شگر کی چانس سے زیادہ ہوتے ہیں صحیح اوکے اس کے علاوہ ڈیپٹیز کے اندر نا واؤنڈ ہیلنگ ڈسٹرب ہو جاتی ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی زخم ہوتا ہے خون نکلتا ہے خون میں زیادہ شگر ہوتی ہے تو وہاں پہ بیکٹیر انفیکشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ شگر کے وجہ سے شگر جب زیادہ ہوتی ہے خون میں تو اس کے انفیکشن ہوتا ہے انفیکشن کے وجہ سے واؤنڈ ہیلنگ رک جاتی ہے جو زخم دس دنوں میں بھرنا چاہیے اسے کئی دفعہ دو تین چار مہینے لگ جاتے ہیں بھرنے میں ٹھیک ہے واؤنڈ ہیلنگ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ڈیپٹیز ہے ملٹی فیکٹوریل ملٹی فیکٹوریل ملٹی فیکٹوریل ملٹی فیکٹوریل ملٹی فیکٹوریل سے دو وجوہات ہیں ایک تو یہ بہت زیادہ آپ کی کہلیں کہ انوارمنٹ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے انوارمنٹ اور دوسرا اس کے ملٹی جنیٹکس ہیں ملٹی جینک کہہ لیں ایک سے زیادہ جین کے پر ڈیپٹیز ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے انوارمنٹ سے کیا مراد ہے ملٹی فیکٹوریل کیسے ہے بندے کا ایکسرسائز کرتا ہے کھانے پینے میں کیا زیادہ شگر لیتا ہے کم لیتا ہے اس کے علاوہ اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول میں رکھتا ہے تو اس کا فیکٹوریل بہت میٹر کرتا ہے یعنی اگر لائف سٹائل اس کا اچھا ہے تو اسے جو شگر بیماری ہے وہ لیٹ ہوگی اگر اس کے پیرنٹس کو تو زیادہ بات اس کو ہوگی لیکن وہ لیٹ ہو جائے گی اگر اس کا لائف سٹائل یعنی صحیح نہیں ہے وہ شگر وغیرہ کا صحیح کنٹرول نہیں کرتا تو اسے جلدی ہی شگر ہونے کے چانسز ہیں دوسرا ملٹی جینک سے کیا ملاتا ہے کہ کسی ایک جین کے یعنی کوئی ایک جین نہیں ہے جو ڈیابیٹیز کو ڈیفائن کر سکے تو اس کی پولی جینی کریکٹر ہوتا ہے ایک سے زیادہ جین جون سے ہوتے ہیں وہ ڈیابیٹیز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں صحیح ہے سو یہ کچھ کومنٹس تھے ڈیابیٹیز ملائٹس کے بارے میں ایک اور چیز جو مس کر رہا ہوں میں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ کروموسوم نمبر 11 پہ کروموسوم نمبر 11 کنٹین یعنی اس کے پر ہوتا ہے انسلین جینز ٹھیک ہے کروموسوم نمبر 11 پہ انسلین جینا ہے تو بہت سکتے ہوتا ہے کہ انسلین جین کے اندر ابنوملٹی آجاتی ہے ستری کیسے انسلین نہیں بنا بات صحیح اس کے ویسے بھی ڈیابیٹیز ہوتا ہے لیکن یہ ریئر کیسی ہیں کیونکہ انسلین جینز کافی مجھو صرف کروموسوم نمبر 11 پہ نہیں ہیں اور بھی کافی کروموسوم پہ ہیں لیکن جو موسلی پروڈیوس ہوتے ہیں وہ کروموسوم نمبر 11 پہ ہیں اگر اس میں پرابلما بھی جائے تو دوسرے کنفرم نہیں ہیں لیکن دو چیزیں تو کنفرم ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں ڈائپ 1 ڈائپ 2 اور دوسرا یہ ملٹی فیکٹوریل ہے کہ اس کے پر انوائرمنٹ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور جینز بھی جناٹک چینجز بھی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے دوسرا ابیسٹی یا فیٹ پیپل کے اندر ابیسٹی جو ان سے انکریز کر دیتا ہے ڈیابیٹیز کو سی وجہ کیا ہوتی ہے اگر ہم تھوڑا سا کمنٹس کو انکریز کریں کہ ویسٹی انکریز ڈیابیٹیز کیوں؟ انکریز انسلین ریزیسٹنس ٹھیک ہے کہ جو بندہ موٹا ہوتا جاتا ہے اس کی انسلین ریزیسٹنس بڑھتے جاتے کہ جو سیلز ہیں وہ انسلین کو ریسپانس کرنا بن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہونے چاہے کہ مثلا انسلین کہاں سے بن رہی تھی پینکریاز 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 میں چھوٹ چھوٹے بیٹا سلز ہوتے ہیں بیٹا سلز اور یہ پینکریاز ہے ٹھیک ہے بیٹا سلز سے کیا بنے گی؟ انسلین بلڈ میں آئے گی ٹھیک ہے جو انسلین کس میں آئے گی؟ بلڈ میں آئے گی اور بلڈ سے یہ ہر سل کے نظر جائے گی پینکی پینکری زیادہ ہوں گے like there are more cells تو پھر resistance بڑھتی جاتی ہے ٹھیک ہے مطلب اگر ہزار cells ہیں اور میں سے ایک cell کام نہیں کر رہا انسلین کے against no problem ٹھیک ہے دس ہزار ہیں دس cells کام نہیں کرتے no problem ٹھیک ہے اگر زیادہ cells کام نہیں کرتے انسلین کے against تو پھر وہ آہستہ سا ڈیزیز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے صحیح سو انسلین جن سے resistance مطلب یہاں سے پی اپ ڈیفائن کرتے ہیں مثلا اگر انسلین بلڈ میں نہیں آرہی it is type 1 ڈیپٹیز ملائٹس ٹھیک ہے آپ کریں گے پھر انسلین کے injection لیں گے اور وہ cells اس کے against response کریں گے ٹھیک ہے اگر انسلین بلڈ میں آ جاتی ہے لیکن cells response کرنا بند کر دیتے ہیں resistance شو کرتے ہیں تو یہ type 2 ڈیپٹیز ملائٹس ہے صحیح سو یہ تھوڑا بہت آپ کو idea ہوگا ڈیپٹیز کا اچھا اس کے علاوہ ایک اور قسم کی ڈیپٹیز ہے جو کہ type 2 میں ہی آتی ہے جیسے ہم ڈی وائے کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈی وائے سے بنتا کہتیز maturity onset of diabetes of young ٹھیک ہے maturity onset of sorry maturity onset diabetes of the young ٹھیک ہے کہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں ہیڈنگ کے اندر ایم او ڈی وائے maturity onset onset diabetes of young ٹھیک ہے کہ نہیں یہ ینگ پیپلز کو ہوتی ہے ٹائپ ٹو ہی ہے لیکن وہ ہرمون کس کو ہوتی ہے ینگ پیپلز اس میں کیا ہوتا ہے کہ within سیل مالا پینکریاز it released insulin یہ insulin آگیا insulin کے ہرمون کس میں آگئے blood کے اندر ٹھیک ہے اور جب یہ سیلز کے اندر جاتے ہیں ٹھیک ہے it is a cell سیل کے اندر ایک کچھ چیز ہوتی ہے hexokinase ٹھیک ہے hexokinase basically sugar کی metabolism کو help کرتے ہیں sugar کو metabolize کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر hexokinases کے اندر problem ہے if there is a problem in the hexokinases تب بھی جو ان سے ہے وہ insulin resistance ہوگا نہیں if there is a hexokinase problem like they are not working good تو اس کیونکہ ملہب ہے اورا سیل کیا کرے گا وہ insulin resistance شو کرے گا دیکھیں تو ایک قسم یہ ٹیپ ٹو میں جا رہی ہے کہ یعنی insulin بن رہی ہے blood میں بھی آ رہی ہے لیکن سیلز کے اندر problem آ رہا ہے کہ سیلز اس insulin کو صحیح طرح use نہیں کر پا رہے دیکھیں کیونکہ سیلز کے اپنے جو enzymes ہیں وہ صحیح نہیں ہیں hexokinases صحیح نہیں ہیں تو یہ بھی ایک قسم کے سیلز کی resistance بنے گی اور یہ جو بیماری ہوتی ہے جس بندے کو ہوتی ہے وہ جلدی ہپیر ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بھی genetic ہوتی ہے کیونکہ یہ problem جو ہوتی ہے وہ genetic ہوتی ہے کیونکہ جو hexokinases کا gene ہے وہ disturb ہو چکا ہوتا اس میں mutation ہو چکی ہوتی ہے سو اسے ہاں maturity onset of diabetes mellitus of young ٹھیک ہے hexokinases کی کافی قسمیں ہوتی ہیں فارزمپل ایک اس کے اندر ہوتے ہیں G6PD glucose 6 phosphate dehydrogenase ٹھیک ہے یعنی glucose 6 phosphate کے اندر بھی problem ہو جاتا ہے اس میں ایک چیز سے آپ نے disturb نہیں ہونا کہ آپ کی بک کے اندر glucose kinase ہے ٹھیک ہے hexokinase اور glucose kinase ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے جو glukose ہوتا ہے وہ hexose ہوتی ہے مطلب six کارنر شگر ہوتی ہے تو glukokinase مطلب hexokinase ہے so glukokinase کے four genes ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ چاروں genes disturb ہیں تب جا کے بیماری ہوتی ہے ورنہ اگر ایک gene disturb ہے تو بقایت تین produce کرتے ہیں دو disturb ہیں تو دو produce کریں گے تین disturb ہیں ایک produce کرے گا ٹھیک ہے اگر چاروں disturb ہیں تب جا کے یہ بیماری ہوتی ہے جسے ہم م او ڈی وائ کہتے ہیں سی ایک اور یلو باکس کے اندر آپ کو انفرمیشن دی گئی ہے کہ بلڈ پریشر بھی جو ان سے ہے وہ ڈسٹرپ رہتا ہے بلڈ پریشر اس آلسو ریمین ڈسٹرپ فار ڈیابیٹیک پیشنٹ سوری بلڈ پریشر ڈیابیٹیز کے حوالے سے نہیں ہے جو بلڈ پریشر ہے ویسے یہ ڈیابیٹیک پیشنٹ میں ڈسٹرپ رہتا ہے یہ چیز ماننے والی ہے لیکن یہاں پہ جو انہوں نے انفرمیشن بتائی ہے کہ بلڈ پریشر بھی جو سے ملٹی فیکٹوریل ہے ٹھیک ہے جو ملٹی فیکٹوریل ہے اور یہ بھی پیرنٹس سے بلونگ کرتا ہے بلڈ پریشر آلسو کہہ لیں کہ پیرنٹ انہیریٹیڈ ہوتا ہے انہیریٹیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اگر ان کے پیرنٹس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو ان کے بیٹوں کا بھی ہائی رہے گا اگر بلڈ پریشر لو رہتا ہے تو بیٹوں کا یا بچوں کا بھی لو رہے گا اور یہ ملٹی فیکٹوریل ہے انوائرمنٹس کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے مثلا آپ ڈائیٹ کیا لیتے ہیں آپ کی ایکسرسائز ہے کی نہیں ہے اور آپ کتنے دیر سوتے ہیں کتنے دیر جاکتے ہیں یہ بھی ملٹی فیکٹوریل ہے ڈائیپٹیز اور دوسرا یہ پیرنٹ انہیریٹیڈ بھی ہوتا ہے کہ سیسٹولک اور ڈائیسٹولک پریشر جو ان سے لیمٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو انہیریٹ ہوتی ہیں فادر اور مادر سے صحیح؟ یہ آج کا لیکچر ہوتی ہے ہم نے ڈائیپٹیز کی بات کی سٹار سے ہم نے سٹار کی ڈائیپٹیز ہوتی کیا ہے اس کی ڈیفائن کیا ہے میٹابولک ڈسورڈر کریکٹرز بائی ایلیویٹڈ بلڈ شگر لیول اور اس میں پھر ہم نے ٹائپ ڈسکس کی اگر پینکریاز انسلن بنا ہی نہیں رہی ٹائپ ڈ اگر وہ بناتے ہیں لیکن آگے ریسپونس نہیں ہوتا ٹائپ ڈ پھر ہم نے کہا ہے ڈائیپٹیز پیشنٹس کے اندر بارو بار بھوک لگتی ہے پیاس ہوتی ہے تکاوٹ ہے سانس میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے نظل کمزور رہتی ہے اور بار بار پشاب آتا ہے اور پشاب میں شگر آتی ہے ٹائپ ڈ اور ٹائپ ٹو ہمیں ویسے بھی ڈیفرنشیٹ کیا ہے کہ انسلین ڈیپینڈنٹ ہے یا نان انسلین ڈیپینڈنٹ ہے اور پرابلم بیتر انسلین پروڈیکشن ہے جبکہ اس قدر پرابلم بیتر ریسپونس آف انسلین بیتر سیلز ہے اور پہلے والی جیوانائل ہے جیوانائل کیوں کہہ رہا ہے کہ ینگ ایج کے اندر اپیر ہو جائے کہ دوسرے چالیس سال کے عمر کے بعد ہوتی ہے پھر کچھ کومنٹ دیئے کہ فیٹ پیوپل میں زیادہ ہوتی ہے اور واؤنڈ ہیلنگ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے ان پر شگر زیادہ ہوتی ہے بلڈ کے اندر اور ملٹی فیکٹوری ہے مطلب انوائرمنٹ اور لائف سٹیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ساتھ ملٹی جینک ہے ایک ساتھ جینز کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے شگر اور ویسے جو انسلین کا جین ہے وہ نمبر 11 پر پائے جاتا ہے اور انسلین ریجسنس انکریز کر دیتی ہے اور پھر دوبارہ ہم نے کہ پینکریاز ہے وہ انسلین بنانا رہا ہے انسلین پروڈکشن میں مسئلہ ہے انسلین ریسپونس نہیں کر رہی آگر سیلز پر ٹائپ ٹو پھر ہم نے ایم او ڈی وائ مچورٹی آنسر ڈیابٹریز اگر گلوکوکائنیزز کے اندر مسئلہ ہے جو گلوکوز کی میٹاپولزوں کے اندر ہیلپ کرتی ہے تب بھی ڈیابٹریز ہو سکتی ہے لیکن یہ جلدی ہی اپیئر ہو جاتی ہے مطلب میوٹیشن کے وجہ سے ہے یہ جلدی ہی بچوں میں اپیئر ہو جاتی ہے اور لاسٹ کے اندر ہم نے بلڈ پریشر کے بارے میں بات کی یہ بھی ملٹی فیکٹوریل ہے جو سسٹولک اور ڈیاسٹولک پریشر ہوتے ہیں یہ آپ کو انہیریٹ ہوتے ہیں اپنی فاتھ درد مادر سے سسٹولک اور ڈیاسٹولک بلڈ پریشر جہوں سے ہوتے ہیں سب دیابٹیز ملائٹس اور اس جنیتک کیاوز سب نمیارٹس کونی دیاء دی ا далее برگلام کونی دیگیو است oportun